موسیقی 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 سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری تیس سال سے ملک کا پیسہ چاری کر رہا ہے موجودہ حکمران چور ہیں پاکستان کو ان سے آزاد کرانا ہے موسیقی موسیقی چیرمن پیٹھے عبران خان کا کل انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہونے کا فیصلہ مقدمے میں زمانت کی استدخد کریں گے فیصلہ قانونی ٹیم کے مشابرت کے بات کیا دوسر جانب پسط عمر کی دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کے مقدمے میں حفاظ زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نے کہا پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں خادشہ ہے معاشر میں تذیق کے لئے گرفتان کیا جائے گا موسیقی موسیقی دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کے کیس میں شیخ رشید کی عبوری زمانت منظور اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر نے شیخ رشید کی 9 ستمبر تقبوری زمانت منظور کی سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا ہے تیرہ جماعتیں عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں انٹرنیٹ بند ہونا عمران خان کی تقریر کو ہٹانے کی مشک تھی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی نون لیگ اور اشین لیگ آمنے سامنے آنے والی ہیں اسی سال الیکشن دکھائی دے رہے ہیں 75 ڈسکا کے زمنی الیکشن میں دھاندلی کا کیس الیکشن کمیشن نے فرداؤس آشک آوان اور عثمان ڈار سامیت چھے افراد کو تیس اگس کو ذاتی حیثیت مطلب کر لیا پی ٹی آئی رہنماو پر دھاندلی کے لیے ویسٹ پریزائیڈنگ افسران میں تین لاکھ روپے بانٹنے کا الزام الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں امران خان کی ناہلی کے لیے چھے ارکین اسمبلی کی درخواست خارج کرتی چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے یہی کیس الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے یہ درخواست غیر محصر ہونے پر خارج کی جاتی ہے سپیکر کے جانب سے دائر ریفرنس پر قرار رہے گا دوسری جانب الیکشن ٹیبنل نے اینے ایک سو آٹھ فیصلہ بات سے امران خان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دیتی اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب سے امران خان کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل بھی مسترد اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ سے متعلق درخواستوں پر اعتراضات ختم سپریم کورٹ نے سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا جسٹس اجازالحسن نے رماکسیے مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے ایک ایک ارب ڈالر مانگے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سالانہ تیس ارب ڈالر بھیجتے ہیں جنہیں کہا گیا کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے جانی ووٹ اور دھاندلی تو ملک میں بھی ہوتی ہے جس کے خلاف قانون موجود ہے قطر پاکستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر تیار قطر کی کراچی اور اسلام آباد ائرپورٹس پر سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی وزیراعظم شہباز شریف کی قطر کے دیوان امیری آمد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے شہباز شریف کا استقبال کیا وزیراعظم کو گارڈا فالر پیش کیا گیا دونوں رہنماؤں کی ملاقات نے دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی پاکستان اور قطر کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا لاہور ہائی کورٹ کا بشتی سارفین کے لئے بڑا ریلیف فیول پرائس ارجسمنٹ منحہ کر کے بجلی کے بل جمع کروانے کا حکم دی دیا وفاقی حکومت اف بی آر لسکو اور دگر فرقین کو نوٹسز جاری ہائی کورٹ کی اسی نویت کی تمام درخواستے یکچہ کر کے سماعت کے لئے مقرر کرنے کی ہدایت دوسرے جانب سپریم کورٹ میں بھی اضافے بلوں کے درخواست آئے بجلی کے بلز میں اضافے کی ذمہ دار سابق حکومت ہے وزیرت اوالائی خورم دستگیر کی کے الیکٹرک ہیڈ آفیس میں نیوز کانفرنس بولے عذاب عمرانی کی ناہلی کی وجہ سے بجلی کے بلز زیادہ آئے اگست کی مہینے میں آنے والی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی وجہ سے بلز زیادہ آئے کراچی میں بجلی سارفین کے مسائل حل کریں گے بجلی کے خوش روپا بلوں کے خلاق ملگیر احتجاج جاری راورپنڈی میں عوام نے دوسرے روز بھی سڑک بلوک کر کے مظاہرہ کیا لاہور میں غازی روڈ کے مکینوں کا لیسکو آفیس کے باہر احتجاج فیصلہ بات، سجابات، حویلی لکھا، مریض کے اور اکارا میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے اپنے بجلی کے بل نظر آتش کر کے احتجاج ریکارچ کر آیا پی ٹی آئی رہنوا شاہ حمود قریشی نے کہا ہے کہ مہگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں افراد ایزر کی شرعہ بیالس فیصد کو چھو رہی ہے لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن وفاقی حکومت نے بڑھا دی ملکہ مستقبل بچانے کا مشن ان ستادے پولیو ٹیموں کی ویکسین پلانے کے لیے سلابی پانی سے گزرنے کے وڈیوز وائرل مردو خواتین رزاکات ٹیمیں سلاب زدہ علاقوں میں بچوں کو کترے پلانے کے لیے انتہائی مشکل حالات میں بھی مصروف ہیں ان چار سے زدادے پولیو پروگرام پنجاب نے باس علاقوں میں سلاب کے باعث موہم موخر کر دی پاکستان کے خلاف ٹویٹر موہم کے تانے بانے کھلنے لگے بھارتی حکومت نے ٹویٹر انتظامیہ کو اپنا ایجنٹ پیرون پر رکھنے پر مجبور کیا سیکیورٹی چیف نے بھارت اور ٹویٹر انتظامیہ کی ملی بھگت کا بھانڈا پھوڑ دیا معاملہ امریکی ریگولیٹرز کے سامنے بھی اٹھا دیا اور یورپ کو ایک ساتھ کئی بہرانوں کا سامنہ روس کے گیس بند کرنے کے اعلان کے بعد جرمنی میں بزلی کی قیمت سات سا یورو فی میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی بیلجیم اور دیگر ممالک نے بھی گیس کی قلت کی پیش کی وارننگ دے دی ادھر موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یورپ کو پانچ سو سال میں بدترین خوشک سالی کا سامنہ مقعی کی پیداوار سولہ فیصد سویابین پندرہ فیصد اور سورج مکھی کی بارہ فیصد کم ہونے کا خرچہ موسیقی